ہلو فرنس ویلکم بیکٹو مائی چانل لیگل ہیلپن ہندی دوستو سپریم کورٹ نے حالی میں اپنے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ اگر میریز لیگل نہیں ہے تو IPC کے سیکشن 498A کے تحت کمپلینڈ نہیں کر سکتے آج ہم بات کر رہے ہیں کیس پی شیو کمار ورسیس سٹیٹ کے بارے میں اور اس کیس کی سنوائی جسٹیس بی آر گووئی اور جسٹیس فکرمنات کی بینچ کر رہی تھی اس معاملے میں ایک محلہ نے اپنے پتی کے خلاف IPC کے سیکشن 498A اور ڈاوری ایکٹ کے سیکشن 3 اور 4 کے تحت کمپلینڈ کیا تھا مدراز ہائی کورٹ نے سنوائی کے دوران پایا کہ دونوں کی میریز ویلیڈ نہیں تھی مدراز ہائی کورٹ نے شیف چرن لال ورسیس سٹیٹ آف ایم پی کے فیصلے پر بھروسہ جتایا اور IPC کے سیکشن 498A کے تحت کی گئی شکایت کو رد کر دیا اور کہا کہ جب میریز ہی انوائیڈ ہے تو IPC سیکشن 498A کے تحت کمپلینڈ کو نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ماملہ سپریم کورٹ پہنچا تو جسٹیس بی آر گوائی اور جسٹیس وکرمنات کی بینچ نے کہا کہ دونوں کے بیچ میریز انوائیڈ تھی اس لئے IPC سیکشن 498 لاغو نہیں ہوگی اور دہیچ نشید ایکٹ کے سیکشن 3 اور 4 کے تحت ٹرائل کورٹ نے ایویڈنس کو انویسٹیگیٹ کر کے پایا کہ پتنی کورٹ میں ان سے بھی الجاموں کو پروف نہیں کر پائی تھی اس لئے ہائی کورٹ کے آر اوپی کو بری کرنے کے فیصلے کو سپریم کورٹ تب ہی رد کر سکتی ہے جب ہائی کورٹ کے فیصلے میں کسی طرح کا دوش پایا جائے سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے جو بھی فیصلہ دیا ہے وہ بلکل صحیح ہے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ججمنٹ کے پی ڈی اف کوپی کا لنکھ بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پی ڈیو چھ لگی ہے تو آپ اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا